اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیس کے آپ سب کو بتایا کہ ہم نے صرف اور صرف دو ویڈیوز بنائی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو انجر محمد علمزہ صاحب کی قرآن پاک میں گلتیاں نکالتی ہیں تو ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت آپ دوسروں گلتیاں نکالتی ہو حالانکہ آپ کا جو عربی کا حال ہے یہ والا ہے تو آپ سب نے دیکھا کہ اس معاملے میں جاؤں ان سب کی چیخیں نکل گئیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس بندے کے اوپر ہم دو ویڈیوز اور بنائیں گے کیونکہ اس نے مجھے جواب دیتے ہوئے اپنی اسی ویڈیو کے اندر تین سے چار گلتیاں اور کر لیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سب سے جاؤ ایکسپوزک کریں گے اس کے علاوہ دوسرا آپ کو بتا کلپ بنا تھا شیخ اسمان حفظہ علیہ وطلہ کے حوالے سے اچھا یہاں پر بعد میں کلیر کر دوں کہ وہ کلپ وہ ویڈیو شیخ اسمان کے خلاف نہیں بنائی تھی وہ ویڈیو صرف وہ صرف مفتی طارق مسعود حفظہ علیہ وطلہ مفتی یاسن عدیم علوائیدی حفظہ علیہ وطلہ ان کو صرف دعوت اسلاح پیش کی گئی تھی حضرت آپ انجلی محمد عمزہ صاحب کی قرآن پاک میں کچھ جاؤ زیر زوی کلتیاں نکلنے کے اوپر زیرو سے ملٹیپلائے کر رہے ہو یہ بات کہہ رہے ہو کہ انجلی مزہ کو قرآن پاک نہیں آتا تو یہ آپ اس وقت سے نائنصافی کر رہے ہو زیادتی کر رہے ہو حال کہ قرآن پاک پڑھنے میں جاؤ گلتی کسی سے بھی لگ سکتی ہے چاہے اس کے پاس جاؤ اربی کی ڈگری ہو چاہے وہ اربی کا استاد ہو جتنا مرضی بڑا سکوڑا اس سے بھی جاؤ کرنے پاک پڑھنے میں گلتی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سب سے بڑے جو بیسٹ فینڈ ہے شیخ اسمان صاحب اور ماشر آپ طرح یہ کتنے بڑے لالکیوں پر دن کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں کرنے پاک پڑھنے میں بہت ساری گلتیاں سوال سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب ان سے گلتیاں ہو سکتی ہیں تو پھر انجر محمدی بیسٹ سار سے بھی گلتی ہو سکتی ہے تو کسی بندے کی اگر کرنے پاک میں زیر زبر گلتی نکل آتی ہے تو اس بندے کو زیروں سے مٹیپلائی کرنا یہ بلکل بھی جاؤ سواسے مناسبے نہیں ہیں تو بیسیکل یہ ویڈیو جاؤ محفید عمصر صاحب اور یاسندی مروائی صاحب کے واسے بنائی گئی تھی تو ویڈیو ان کے حوال سے نہیں تھی وہ جس ویڈیو بنائی گئی تھی مفتی یاسندی ملوائی صاحب اور مفید عمصر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے موقع پھنجن صاحب کے حوال سے دیا اس پر وہ اس حوال سے رجوع کریں اب یہ چیز میرے بازی بہنو آپ کو ہنڈر پرسند کر فرم ہو چکی ہوگی ان دو ویڈیو سے کہ قرآن پاک پڑھنے میں کسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے اب آگے یہ بات اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کمرش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انجلی مرزا نے جاؤ بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ بھئی میری عربی ایسی ہے ویسی ہے تو اس کے بعد پھر انجلی مرزا نے جاؤ گلتیاں کیے ہیں تو میرے بھائیوں بنو میری بات سواسے یاد رکھ لیں انجلی مرزا صاحب نے کہیں پر بھی پہلے جاؤ کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میری عربی ایسی ہے ویسی ہے علی بھائی نے کچھ بھی اسواسے نہیں کہا یہ سب سے پہلے کام وہابیوں نے شروع کیا یعنی کہ جب ہمارے وہابی بھائی 2-8-1-2 کا صحیح سے جواب نہیں دے سکے جب ہمارے وہابی بھائی اپنی میبر سے وہ باہلے والی حدیث نہیں بیان کر سکے اور واقعہ کربلا کے اوپر جو ایکسپوز گئے تھے اس کا وہ جواب صحیح سے نہیں دے پائے تو پھر انہوں نے اسواسے پیان کیا کہ اسواسے تو ہم فیل ہو چکے ہیں لیکن ہم کوئی دوسرے دیکھا سوچتے ہیں کہ جس سے جاؤ انجلی مرزا کو ہم ڈی فیم کر سکے یا پھر اس کو نیچے گرا سکے تو انہوں نے جاؤ انجلی مرزا صاحب کی قرآن پاک پڑھنے میں گلتیاں نکال دے اور ان کو یہ بات اچھے دیکھے سے پڑھا تھی کہ بھی قرآن پاک کا تجمہ تفسیر سواسے بیان ہو رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ انجلی مرزا صاحب نے کہیں نہ کہیں پر اسواسے گلتی کی ہوگی پھر اس کے بعد انجلی محمد دیف صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ میری جاؤ اسواسے گلتیاں نکال دیو حالکہ میں جاؤ انسو پچانوے یا چھانوے کے اندر آپ سمجھ لے کے تجویز سیکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ الحمدلہ جاؤ میں اچھے دیکھے سے تلاوت کرتا ہوں اور میں نے اربی سواسے سیکھی بھی ہوئی ہے لیکن قرآن پاک پڑھنے میں کس سے بھی گلتی سواسے ہو سکتی ہے اور اگر آپ ان گلتیوں کے بناتے کے اوپر آتی ہونا تو پھر میں جاؤ امام کعبہ کی بساسے گلتیاں نکال سکتا ہوں اب یہ جو امام حرم اور امام کعبہ کے بات سے بات گئی تھے انجلی صاحب نے یہ تو میرے باڑیو بنا پاک پڑھنے آپ دیکھئے ہیں تو یہاں سے آپ اسے آپ لے کر لیں کہ امام حرم کس طرح سے جاؤ اربی پڑھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر کیا ہم جاؤ ان کو زیروں سے ملٹیپلائے کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ قرآن پاک سواسے بلکل نہیں آتا بلکل نہیں ایسی بات جاؤ نہیں ہے تو عجیر محمد عزیز صاحب نے وحابیوں کے اطلاعات اٹھانے کے بعد یہ باتیں کہی تھے کہ بھئی میں نے تجویر بھی سکھی ہوئی ہے میں نے اربی سواسے سکھی ہوئی ہے میں اچھے زکر سے الحمدر جاؤ کرنے پاک پڑھتا ہوں اور اگر آپ کو اسواسے نہیں یقین تو پھر ٹھیک ہے آپ نے جو فرقوں کے بڑی ہے نا مفتی تکیس مانی صاحب حافظہ اولتالہ سائد امیر حافظہ اولتالہ جواد نکوی حافظہ اولتالہ آپ کوئی بھی کرانے پاک سورت اسواسے لائٹ کر لیں اس سورت کی تلاوت جہاں وہ یہ بڑے علم اکرام بھی کریں گے اسواسے میں بھی کروں گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ سورت کی تلاوت کر کے پہنچانس سے اپروڈ کر دیں اس کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر میں بھی جاؤ سورت کی تلاوت سواسے کر کے اپروڈ کروں گا عوام اسواسے فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی تلاوت اچھی ہے کس کی تلاوت ہے نہیں اچھی ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں نا یہ چینل جنر محمد صاحب نے کافی سال پہلے کیا تھا اس کو آہے تک جاؤ یہ بریلوی دیوبندی اہل دی سے آہے تک یہ لوگ انجرد صاحب کا چینل پورا نہیں کر سکے تو یہ تو ان کا اسواسے حساب ہے تو یہ دعوے کے حواسے اچید آپ کے سامنے کلیر کر دی ہے اب یہاں پر آگے بات آتی ہے کہ جو انجرد محمد صاحب کی گلتیاں نکالی گئی ہیں زے زبر کی یا پھر پیش کی اسواال سے تو کیا انجرد محمد صاحب نے اس کے اوپر جاؤ اپنی گلتی کو تسلیم کی ہے تو بلکل میرے پاسے پہلاؤ انجرد محمد صاحب نے اس کو تسلیم کی ہے کہ ہاں جی مجھ سے پڑھنے میں گلتی ہوئی ہے اور دیکھیں وہ بندہ جس نے پورا قرآن 344 لیکچرز میں پڑھا ہے تو اس کے بعد لوگوں کا کیا دکھ بنتا ہے کہ یہ وہی انجرد صاحب جو پندرہ بیس گلتی ہیں اس کو بار بار جاؤ ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ نیجی گلتی کی یا گلتی کی اس کو قرآن نہیں آتا یہ تو اسواال سے نائنسافیہ زیادتی ہے مجھے جو ان لوگوں کا اصل مقصد سمجھ جائے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انجرد محمد صاحب کو آسان کے ٹریک سے ہٹانا چاہتے ہیں انجرد محمد صاحب کی مین ٹوپک سے توجہہ ہٹا کرے اس طرف اسواال سے لانا چاہتے ہیں جن کے انجرد مجھے جاؤ قرآن پاپ پڑھنے کے واضح سے بھی سواالیں دیتا رہے ہیں ہم اس معلومے میں جاؤ اسکول جاتے ہیں تاکہ دوسرے ٹوپکس کو اسواال سے ڈسکس نہ کریں یہ جاؤ ان کی سواال سے انٹینشن تھی دیکھیں انجرد محمد صاحب ان کی اس چار میں نہیں آئے انہوں نے جاؤ تمام ٹوپکس کو بھی ڈسکسن جائے رکی تو اس مسئلے کے واضح سے یہ ساری باتیں جو کہ میں نے آپ کو اسواال سے بتا دیا ہے اللہ پاس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدث پر عمل کر کے آپ نے دوسرے باتا ہو جانے کی بے توفیق تافرمائے آمین ابو العالمين اسلام علیکم ورحمت 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 ورحمت